اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں کی سرکیا جلد ملے گی آبا ہم کو آزادی لوگ ڈاؤن کی قید سے رہائی کے انتظار میں آبا ذہنی بیماروں میں اضافہ آج کورونا مریضوں کے تائدہ 444 تو 4 کی موت ویکنڈ لوگ ڈاؤن شنی چنی اتوار کو پھر رہے گا سکتی سے عمل کرنے کی ہدایت پندرہ تاریخ سے انلوک کی امید بسوں کا کرایا بڑھایا نہیں جائے گا کہا وزیر ریاست لکشمند سعودی نے بھارت سرکار کی جانب سے سعودی عرب کی آکشیجن ٹینکر بیلغام بیمز میں داخل آکشیجن کی قلط ہوگی کم اسطفا دینے کے ڈر سے یہ ڈرپا کر رہے ہیں ناؤٹنگ کی کہا کانگریس قائد صدرہ میاں بھاجپا قائد سی ام اداسی کی دل کے دعورے سے موت دھاوا میں غیر قانونی شراب بیچنے والوں پر کاروائی دوکوں کیا گرفتار مسلسل مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے بھاجپا موڈی کے حکومت میں بڑھتے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں سے عوام حیران کہا راؤں گا دینے کسانوں کی مخالفت میں بنے بل کو لے کر کسان قائد راکیر سنگھ ٹکایت آپ ملیں گے ممتاب انرجی کو موڈی ویروضی منصوبہ بندی جاری تو نہیں عوام میں پوچھا جا رہا ہے سوال بیہار بانکا نگر مجزید کے قریب مدرسہ عمارت دھماکے سے تبا اب تک دھماکے کے تفصیلات نہیں پولیس جوٹی جانچ میں آخر سعودی آراب نے کووی شیلڈ کو دی منظوری یا نارائز کو ملی رہا کشمیر نے بھاجپا کے تین کارکونوں کی گھر میں گز کر ہتیا بھاجپا میں گز سے کماغور اہم سرکیوں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر پیسے دو سال سے کورونا کا کہہ جاری ہے لہٰذا کئی سارے سوالات بھی اٹھے ہیں کئی سارے لوگ اس پر ترہ تر کی باتیں بھی کرتے رہے پر ایک بار پھر کورونا کٹگرے میں کھڑا ہے کسان احتجاج کے مدنظر کچھ اور بھی ایسی باتیں سامنے جسے کورونا مہامر یعنی عالمی وبا پر سوال کھڑے کیے ہیں ایسا نہیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے پر کورونا ہوئے ویکسینیشن پر بار بار سوال اٹھائے جارے ہیں ویکسینیشن پر ایک بار پھر پردھان منطری نے سو کروڑ سے بھی زائد لوگوں کو مفت ویکسینیشن کی بات کہی ہے پر کسان احتجاج میں آج بھی ہزاروں لوگ دہلی سندھو اور ٹکری بارڈر پر بیٹے ہیں کسان لیڈروں نے ایک ساتھ ستر ہزار ایک لاکھ لوگ بیٹنے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا کسانوں کے بیٹنے سے نہیں پہل رہا بلکہ حکومت کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے فیل رہا ہے سندھو بارڈر پر دو احتجاجی کسانوں کی موت کورونا سے ہونے کے بعد کہی گئی پر اسے فرضی خبر بتاتے ہوئے کسانوں نے کہا کہ دو کی موت ضرور ہوئی ہے پر کورونا سے کسی کی بھی موت نہیں ہوئے بلکہ ایک کی دل کے دورے سے موت ہوئی ہے شگر زیادہ ہونے سے دوسرے کی موت ہوئے کسان لیڈر کلیند سندھو نے بتایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کورونا کی لہر جاری ہے تب ہی تو ہم نے بہت بھیڑی کٹا نہیں کیے پر آج بھی ستر ہزار کے قریب کسان نے احتجاج کرے انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ یہاں پر کسی کو بھی کورونا نہیں ہوا ہے اور کسی کی بھی موت نہیں ہوئی ہے کچھ لوگوں میں ضرور خاصی بخار کے اثرات نظر آئے پر تین دین کے علاج کے بعد پھر ٹھیک ہوئے ہم نے خود کورونا وابا کے چلتے لوگوں کو کم بلایا ہے اسے حکومت غلط نہ سمجھا اور جھوٹ نہ پائل آئے کسانوں کی بھیڑ کم ہو گئی ہے اور کسان تھک کر وہ آپی سلاٹ رہے ہیں اس طرح کی خبر نہ پائل آئے کورونا کا کوئی مریض ہوگا تو ہم کیوں نہیں بتائیں گے کیا ہم یہاں کسانوں کی جان جوکی میں ڈالنے آئے ہم تو یہاں زندگی دینے کے لیے لڑ رہے ہیں زندگی لینے کے لیے نہیں گازی پور بارڈر پر پروگریسیو میڈکوز اینڈ سائنٹیسٹ فرنٹ کے انیل بھارتیہ نے بتایا کہ یہاں پر کوئی بھی کورونا کا معاملہ پیش نہیں آیا احتجاج کمیٹی کے کارکون صدس شو کمار شرما کککہ کا کہنا ہے کہ اگر کسان گاؤں میں مر رہے تو اس کے لیے حکومت کی ناکارہ پولیسیاں ذمہ دار ہے ایک کل مر آخر کسانوں کا دعویٰ ہے کہ کسان آندول نینک کسان احتجاج میں کسی بھی کسان کی موت نہیں ہویا آخر کسانوں کی اس دعویٰ کو کس پس منظر ملیا جائے ویکسینیشن پر بھی کسان اتفاق نہیں رکھتے ان کا کہنا ہے کہ کسان کسی حال میں ویکسین نہیں لیں گے جب تک کی بل واپس نہیں لیا جائے کہنا کا مطلب ملک کے موجود حالات میں جبکہ حکومت کورونا کے خطرے بیان کر رہے ہیں سوشل ڈیشٹنسنگ اور دیگر ایتی ایتی تداویر اختیار کرنے کو بار بار کہہ رہے ہیں پر کسانوں نے کیا کورونا کے وجود کا ہی انکار کر دیا ہے پھر کیا بات ہے کہ کسان لینڈروں کا یہ دعویٰ کے ستر ہزار لوگ ایک جگہ پر بیٹھے پر بھی کورونا کسی کو نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا کورونا ساجش ہے تو ظاہر ہے اس طرح کیا بیانات سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں ملک میں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں لاکھوں متاثر ہوئے ہیں تو کیا کسانوں کے مطابق یا حکومت کی ناکارہ پولیسیے سے مر رہے ہیں پھر ویکسینیشن پر بھی سنجیدہ نہیں ہے ایک طرح ڈاکٹرس حکومت سہت مقمہ کہہ رہی کیے کورونا ایک دوسرے کو لگتا ہے تب ہی تو ماسک سانیٹیزر سوشل ڈسٹنسنگ پر زور دیا جارا اور آخر کاروبار بند کر لوگوں کو گھروں میں بھوکے بیٹھنے پر مجبور کیا گیا اس لیے کہ کورونا کی چین کو بریک کرنا ہے اگر یہ تمام باتیں سچ ہیں تو جیسے کسان کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو دیلی ٹکری بارڈر پر بڑی تائدات میں کسان مرتے پر یہاں کوئی بھی کورونا سے نہیں مرا اس کا کیا مطلب کیا کسان کی بات سچ بن جائے یا حکومت کے لوگ ڈاؤن پر شک کیا جائے لہذا کسانوں کے جانب سے کورونا مہاماری میں اپنی دلیل اس طرح دینا کہاں تک صحیح کہا جا سکتا ہے کسانوں کی یہاں بیانات لوگوں میں شک پیدا کر سکتے ہیں ویسے بھی ویکسینیشن کو لے کر الگ الگ باتیں کہی جا رہی ہے کوویکسین کے رشیا کی سپوٹنک ویکسین لگانے والوں کو امریکہ میں دوبارہ ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ WHO سے منظور شدہ نہیں ہے بھارت کے طلباؤں کو بار بار فون کر پریشان کیا جا رہا ہے جب تک انہیں دوبارہ ٹکا امریکہ کی جانی سے نہیں لگایا جاتا یہاں کے طلباؤں کو کالجس میں پڑھائی کی اجازت نہیں دی جاری ہے اب جب وزیر اعظم سو کرو ویکسینیشن کی بات کہہ کر تو چلے گئے پر جو ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کی منظوری کیوں نہیں دی گئی اور اگر بھارت میں لگائی جانے والی کو ویکسین یا سپوٹنک لگانے والوں کی ہوای اڈوں پر بھی دوسری ویکسین کیوں لگائی جارے ویکسینیشن کے بعد پندرہ دن ہی نے کارنٹائن ہوای اڈے پر ہی کیا جا رہا ہے تو سرکار اس پر کوئی صفائی پیش کیوں نہیں کر رہا ایسا سوالی بھی کیا جارہا خیر ایک بار پھر کسانوں کے بیان سے نہ صرف ویکسین بلکہ کورونا پر شک ہونا لازم ہو گیا ہے کورونا جیسی مہاماری سے پوری دنیا چیوز رہی ہے کاروبار کو بند کیا گیا ہے پورے ملک کو پچھلے دو سالوں سے لوگ ڈاؤن جیسے سخت قدم عوام کی بھلائی کے لیے اٹھانی کے بعد کہیں جا رہی ہے تو ہزاروں کی تائدات میں ایک جگہ بیٹھ کر بھی کورونا نہیں ہوا کہنے والے کسانوں کی بات کو کس حد تک صحیح سمجھا جائے کیا یہاں حکومت مہض عالمی ساجش کا حصہ بن کر کسی ویدیشی سپر پاور کے کہنے پر دیش کو مشکل میں تو نہیں ڈال رہی یا پھر کورونا پر کسان غلط بجان بازی کر گمراہ کر رہے اس کا جواب تو آخر حکومت کو ہی دینا ہوگا بیسے حکومت نے اس سے پہلے بھی کورونا یا ویکسینیشن پر افواہ فیلانے والوں پر کاروائی کرنے کا اشارہ دیا پر اس وبا پر دنیا میں دو رائے رکھنے والے افراد آپ کو ہر جگہ پر پائے جا رہے ہیں کچھ سوال بھی یہاں عوام کی جانب سے پوچھ جا رہے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کورونا وائرس کی تیکنیق تین مہینے میں مکمل ہونی چاہیے کہاں یعنی یہاں قدرتی وائرس نہیں ہے بلکہ اسے چائنا نے بنایا ایسا امریکہ کا دوال یہاں سے کیوں عالمی وبا کہا جا رہا ہے جیسے سوشل ڈیسٹنسنگ سے عبادتیں کرنا مصافحہ نہ کرنا کعبے کو بھی بند کر دینا یہاں تمام باتیں بھی سوالوں کے گھیرے میں آتی ہے کہاں یہاں بھی جا رہا ہے کہ مینشٹری میڈیا اسے نہیں دکھا رہی خیر ایک بار پھر کسانوں کے بیانات نے حکومت کو ہی کٹگرے میں کھڑا کر موتوں کو ذمہ دار بھی ٹھر آیا ہے اور قانون کو جب تک پیچھے نہیں لیا جاتا ویکسین نہ لینے کی بات کہ یہ ویکسین کی اتنی اہمیت نہیں ہے ایسا ہی شاید ان کا کہنا ہے اب دیکھنا ہے کہ کیا حکومت اس معاملے میں کسانوں پر کاروائی کرے گی یا نہیں ویسے اس سے پہلے بھی کئیوں نے اس پر آلگ الگ رائج تو پیش کی ہے جیسا کہ بابا رامدیو نے الوپیتی دوائیوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے ویکسین لگانے والے دس ہزار ڈاکٹروں کی موت کی بات کہیتے اسی طرح آج بھی ڈاکٹر بیس ویرو پر آج چودھری کورونا ہو یا ویکسینیشن عالمی ساجیش کہتے رہتے ہیں پر ان پر کوئی کاروائی اب تک کیوں نہیں کی گئی اب جب اتنے لوگ مر چکے ہیں آکسیجن بیٹ دوائیوں کی کمی سے لاکھوں لوگوں کی موت ہو چکی ہے اگر تمام بات سچ ہے تو کاروائی کیوں نہیں یہ بات بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے اتحاد بھی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ